اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرما دیں گے تو سب سے پہلی بات ہے نماز پہلی کنجی یہ ماسٹر کی ہے ایک اور کنجی ہے دوسری وہ ہے استغفار استغفار میں استغفار اللہ ربی من کلی زنبی و عطوب علی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں خانی استغفر اللہ استغفر اللہ ربی یا رب اغفر و ارحم و انت خیر و رحمی استغفار کے مختلف سیغے موجود ہیں قرآن و حدیث میں ان کو ہم کسرت کے ساتھ پڑھیں کسرت استغفار کے وجہ سے کیا ہوگا قرآن مجید میں سورہ نو کے اندر ایک عجیب حکمت بتا دی گئے استغفار کی فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفُرُوا رُبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ تم استغفار کرو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا پہلا فائدہ استغفار سے گناہوں کی معافی دوسرا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پانی کی کمی کو دور کر دے گا آج کہیں گے فَلَا مجید نے ڈیم بنا لیا پانی رکھ دیا ہم استغفار کریں من حیث القوم اللہ رکھو لذہ پانی کے مسئلے حل کریں گے وہ زمین سے نکالیں آسمان سے عطا فرمائیں استغفار کی کسرے سے پانی بھی ملے گا فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اِرْسِلِ السَّمَانَ عَلَيْكِمْ بِدْوَارًا وَيُنْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِ تیسرہ وعدہ استغفار کے ساتھ قرآن میں اضرب لذت فرمارے ہم تمہارے مال میں اضافت ہیں وَيُنْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا قرآن ہے فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا تم استغفار کرو قسرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو وَيُنْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِ اللہ فرماتے ہیں کہ مال ہم تمہیں دیں گے جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے نہیں ملے وَبَنِينَ تمہیں نرینہ وَلَاد دیں گے نرینہ وَلَاد کے لئے لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں استغفار کی قسرت سے نرینہ وَلَاد کے بعدیں ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ دو نعمتیں اور فرما دیں تمہیں ماغباغات بھی دیں گے تمہیں نہریں بھی آتا گئیں اللہ رب العزت ایک استغفار سے ساری نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں اب غور کرنے کی بات کیا ہے اگر غور کریں نا ہمارے زیادہ تر مسائد انہی چیزوں کے پیشے گھوم رہے ہیں تو ایک استغفار میں ساری نعمتیں موجود ہیں استغفار کی قسرت سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ عطا فرماتے ہیں وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا تو ہم قسرت کے ساتھ استغفار کریں دیکھیں یہ کسے عامل کے بتائے میں وظیفے نہیں کہ اللہ رب العزت کا اور نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکلا وہ حرق غلط نہیں ہو سکتا ہم استغفار کی قسرت کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتے ہیں لیکن پوائنٹ یہاں پہ ایک اور ہے استغفار واقعی استغفار ہو رابعہ وسیعہ رحمت العلیہ فرماتی تھی استغفار ہونا یحتاج اللہ استغفار کہ ہمارا استغفار تو خود استغفار کا محتاج ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں گناہ کے ارادے ہوتے ہیں ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے غافل ہوتے ہیں ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں ہے ہم صحیح طریقے سے استغفار کریں جب دل کے اندر ندامت بھی ہو گناہوں کی معافی کی طلب بھی ہو اور حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ سے معافی کا معاملہ بھی ہو تو جو ہمارا استغفار صحیح طریقے سے استغفار بن جائے گا جو اللہ کیاں استغفار کہلائے جائے مذاب نہ ہو اللہ کیاں استغفار کہلائے جائے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی استغفار کی کسرس سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَاء قرآن کھولیے سورہ 29 سفارے کے اندر یہ موجود ہے ایامت تک کے لیے موجود ہے تو گناہوں کی معافی مانتے رہنے سے اللہ رزق و دروازے کھول دیتے ہیں